سحافی سرل المیڈا کو نواز شریف کا متناہ سے انٹرویو کے سابق وزیراعظم نواز شریف کا آج لاہور آئی کورٹ میں پیش ہونے خاتمی فیصلہ قانونی ماہرین سے مشاورت کے بعد فیصلہ کیا گیا ایڈوکیٹ نصیر احمد بھٹا نواز شریف کی جانت سے دلائل دیں گے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سے نیب آفیس میں نواز شریف اور فیملی کی ملاقات ملاقات نواز شریف کی خواہش پر کرائی گئی ملاقات کرنے والوں میں نصرت، حمزہ، سلمان شہباز اور عباس شریف کے بیٹے شامل آئندہ کے لاحے عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا شہباز شریف کی گرفتاری مسلم نگنون کی سینٹرل انگسیکٹیف کمیٹی کا ہنگامہ اجلاس آج گیارہ بجہ تلد سابق وزیراعظم نواز شریف اجلاس کی صدارت کریں گے اپوزیشن جماعتوں کو بھی اعتماد ملینے کا فیصلہ شریف خاندان کی جاتی عمرہ میں اہم بیٹھک نواز شریف مریم نواز، حمزہ، سلمان، سمیر خاندان کے دیگر افراد کی شرکت پانونی ماہرین سے بھی مشاورت کی گئی شہباز شریف کی گرفتاری پر حکمت عملی سینٹرل ایگزیکٹیف کے اجلاس میں تیہ کی جائے گی اجلاس کی صدارت نواز شریف کریں گے مسلم نگنون کے رہنما خارجہ ساد رفیق کی لاہور نیوز سے خصوصی گفتگو اینکس اکتس میں انتخابی مہم جاری مسلم نگنون کا کیر پنڈ میں جلسہ امیدوار خارجہ ساد رفیق کہتے ہیں ہمارا جرم کیا ہے ہم عوام کی حق کی بات کرتے ہیں عمران خان کو ہمیں جیل میں ڈالنے کا بہت شاک ہے جیلوں میں ڈالو ہم جیل توڑ کر باہر نکلیں گے ایک بھی کرپٹ شخص کو نہیں چھوڑنا کوئی این آر او نہیں ہوگا کرپٹ لوگوں کو پکڑنے کا قوم سے بائیس سالہ پرانا وعدہ ہے کرپٹ سیاستدانوں کے ساتھ کیوں کہا بھی شراخ لگایا جا رہا ہے کرپٹ شن پر قابو پائے بغیر ملک قرض کی دلدل سے نہیں نکل سکتا وزیراعظم عمران خان کا صافیوں سے خطاب بولے ہزاروں اکڑ زمین قبضہ ماتیا سے واگزار کروا چکے ہیں جب تک پی ٹی آئی کی حکومت ہے پنجاب کے وزیراعظہ عثمان بزدار رہیں گے تبدیلی یہ ہے کہ وزیراعظہ ہاؤس کا پچپن لاکھ کا خرچ آج پانچ لاکھ پر ہے دوزار آٹھ میں ملکی قرضہ چھہزار ارب اب اٹھائیس ہزار ارب تک پہنچ گیا پاور سیکٹر کا گردشی قرضہ چاہ سو اسی ارب سے بارہ سو ارب ہو گیا بجلی مہنگی نہ کی تو بجلی کا قرضہ مزید بڑھ جائے گا گیز خسارے میں کبھی نہ تھی اب ایک سو ستاون ارب خسارے میں ہے عمران خان بولے ہو سکتا ہے آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے شہباز شریف کو کل منڈیلا بنے ہوئے دیکھا جب بھی کوئی بڑا پکڑا جائے تو جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے جتنا مرضی شور مچائیں یا جمہوریت خطرے میں پڑے کسی کو نہیں چھوڑوں گا آپ نے دھنہ دینا ہے تو کنٹینرز فرام کر دیتا ہوں نیب آزاد دارہ ہے ہم وہاں طلب کیے جاتے ہیں چیرمن نیب کو حکومت ہر طرح کی مدد فرام کرنے پر تیار ہے پیپلز پارٹی اور نون لیک کی اوپر سے لڑائی اندر سے بھائی بھائی ہیں اگر عمران خان کے تحت ہوتا نیب تو پچاس لوگ جیل میں ہوتے نیب چیرمن سے کہوں گا انہیں جیسی سپورٹ چاہیے ہم دینے کو تیار ہیں عمران خان کا صاحبیوں سے خطاب قومی لیڈر کی گرفتاری کا مزاگ زیادہ دیر نہیں چلنے والا شہباز شریف کو صاف پانی کیس میں بلوایا گیا جب کچھ نہ ملا تو آشانہ کیس میں گرفتار کر لیا شہباز شریف نے ایسے ٹھیکے دار کا ٹھیکہ منصوب کیا جو نیب سے پلی بار گین کر کے رہا ہوا شہباز شریف نے منصوبوں سے تئیس ارب روپے بچا کر نئی تاریخ رکم کی پنجاب اسمبلی میں آپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کا موری گیٹ میں خطاب کہتے ہیں عمران نیازی صاحب آپ نے قوم کو اپنا اصل چہرہ دکھایا لوگ عمران خان کے مغز کو جان چکے ہیں قوم آپ سے تمام معاملات کا حساب دیکھی وزیراعظم عمران خان کی ذریعہ صدارت پنجاب کا بینہ کا اجلاس بلدیاتی نظام کے نفاظ اور ہاؤسنگ پروگرام پر اعتماد میں لیا وزیراعظم کہتے ہیں پرانے بلدیاتی نظام میں موجودہ خامیوں کو دور کر کے نیا نظام لائیں گے مقصد عوام کی فلاح و بیبود اور نچلی سطح پر اقتدار منتقل کرنا ہے نظام میں بہتری کے لیے مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے وزیراعظم عمران خان کی سرکاری رازی پر موجود کچھی آبادیوں کو ریگولرائز کرنے کی ہدایت بلدیاتی نمائندوں کا موجودہ بلدیاتی نظام کے دفعہ کا فیصلہ لارڈ میر مبشر جاوید نے بلدیاتی کنونشن آج طلب کر لیا کرنل روٹائر مبشر جاوید کہتے ہیں موجودہ نظام کو بچانے کے لیے پر امن احتجاج کریں گے جوہٹان میں قبضہ مافیہ منشہ بم کی گرفتاری میں مداخلت کا معاملہ رکن قومی سملی کرامت کھوکر کی وزیراعظم عمران خان سے ملاقات معاملے میں ملابس ہونے پر سخت تک کارروائی کرنے کی ہدایت وزیراعظم عمران خان نے تجاوزات کے خلاف مہم کو سراحہ ہمارا مقصد بڑے مگرمچوں اور قبضہ مافیہ سے شہر کو نجات دلانا ہے آئندہ سرکاری راضی پر قبضہ ہوا تو اینٹی انکروچمنٹ سیل سے مداد ہوگا کرامت کھوکر نے کبھی قبضہ گروپس کی سرپرستی نہیں کی سبائی وزیر ہاؤسنگ محمود الرشید کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں دس اکتوبر کو پچاس لاکھ گھروں کے حوالے سے پالوسی کا اعلان کیا جائے گا کرپشن کی تحقیقات کرنے والے دارے آئینی ہیں شہباز شریف پر کیسز تحریک انصاف نے نہیں بنائے یہ لوگ جمہوریت کو اپنی ذات اور مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں سبائی وزیر سنت نیاسلام اقبال کی گلشن راوی میں گفتگو صدف ڈپارٹمنٹل سٹور کا افتتہ کیا صبح کے نیجی ہاسپٹلز کے طبی معاملات جانچنے کے لیے ٹاسک فورس تشکیل وزیراعالہ اسمان برزار نے نوٹیفیکشن جاری کر دیا سیکٹری ہیلتھ ٹاسک فورس کی رپورٹ پر ٹی او آرز بنا کر تجاویز اور سفارشات پیش کریں گے پنجاب فوڈ آثورٹی نے اٹھایا صحت دشمنوں کے خلاف اقدام صبح بھر میں دو سو انتر ناشتہ پوائنٹس کی چیکنگ دور میں ناقص انتظامات پر تیس پوائنٹس کو جرمانے باسی اشیا کی موجودگی پر نارٹ زون میں ایک ناشتہ پوائنٹ سیل ڈی جی کیپٹن رٹائٹ محمد عثمان کہتے ہیں اسلاحی دوروں کا مقصد عوام کو محفوظ خوراک کی فرامی یقینی بنانا ہے اندرونے شہر میں تاریخی مقامات پر گند پھلانے والے ہوشیار ہائی کورٹ کے حکم پر سو روپے جرمانہ آئید والل سٹی تھورٹی نے انتباہی بورٹ آویزہ کر دیئے شاہی قلعہ اور شاہی گزرگاہ کے لیے الہدہ الہدہ صفائی ٹیمیں تشکیل سبزیوں کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگیں دکاندار بھی من پسند قیمتیں وصول کرنے لگے مطر ایک سو چھبیس میتھی نوے شملہ میچ ایک سو چھے روپے کلو میں فروغ چکن کی اونچی اڑان برائلر گوشت کی قیمت میں مزید تین روپے کا اضافہ قیمت ایک سو چورانوے روپے فی کلو تک جا پہنچی سستہ پروٹین شہریوں کی پہنچ سے دور ہونے لگا گوونہ پنجاب چودری محمد سرور کی مال آف لاہور میں آمد بغیر پروٹوکول گوونہ پنجاب کوافی پینے کے لیے مال آف لاہور پہنچے شہریوں نے گوونہ پنجاب کے ساتھ سیلفیاں بھی بنائیں خوش رنگ دلکش اور نایاب نسل کے توتے لیبرٹی میں سجا رنگ برنگے توتوں کا سالانہ گرینڈ شو مختلف نسل کے خوش نما توتے شائقین کی توجہ کا مرکز رہے اور دوسرا چیف آف نیبل سٹار فاکی ٹارمنٹ اختتام فزیر فائنل مارکے میں نیشنل بینک کی ٹیم نے میدان مار لیا وابدہ کو سڈن ڈیتھ مرحلے میں پنالیٹی شوٹ آؤٹ پر شکست ہوئی مہمان خصوصی وائس چیف آف نیبل سٹار فائس ایڈمیرل کلیم شوکت نے فاتح اور رنر اپ ٹیم میں ٹروفیز اور انعامات تقسیم کی